السلام علیکم Welcome back to my youtube channel امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دواسے میں بھی بلکل ٹھیک ہے تو آج ہے دس محرم اور ابھی میں بنانے لگی ہوں نیاز دوست سے پہلے میں نے کچن وغیرہ کو صاف کر لیا ہے اور زخان کو میں اوپر لے آئی تھی بھائی لینے کے تھے نیاز میں جو چیز بنانی ہے وہ اور یہ نماب سے اوپر آکے فل ایسے مستی میں ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ پتہ نہیں ان کے اندر کوئی چارجنگ جو ہوئی ہوتی ہے وہ ساری ایکٹیو ہو جاتی ہے اور یہ فل جارج ہو جاتے ہیں تو پھر اتنے ہی دیل میں بھائی ساری چیزیں لے آئی تھے اور میں نے منگوائے تھے ساتھ پاپڑ مکھن ملائی کیونکہ مجھے رات کو کلیونگ ہوتے ہوئی پاپڑ شاپڑ کھانے کی تو میں نے وہ بھی اپنے لیے منگوائے لیے دے سو یہاں پہ سب کچھ میں نے کارٹ کے ڈن کر لیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں پکانا سٹارٹ کروں تو مجھے زیادہ ایریٹیشن نہ ہوگی کچن گندہ نہ ہو کیونکہ کچن گندہ ہو تو مجھ سے کوئی چیز پکائی نہیں جاتی اسی وجہ سے میں نے سب کچھ پہلے ہی کارٹ لیا تھا سب سے پہلے میں نے یہ کیا کیا ہے سارا کچھ کارٹ لیا تھا اور پھر میں نے آئیل میں پیاز ڈال دیا تھا فرائے ہونے کے لیے اور یہاں پہ میں نے سارے مسالے الگ کر لیا دیا 1.5 ٹیبل سپون میں نے ریڈ مرچ لیا ہے 2 ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے اور تھوڑی سی خلدی لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون میں نے سوکا دھنیا اور سوکا ذریعہ زیرے کا پیسٹ لیا ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ لیا اور بریاری مسالہ یہ سارے اس میں ڈالنے کی یہی وجہ ہے کہ جب میں مسالے ایڈ کروں گے تو سارے ایک دفعہ ہی ایڈ ہوں گے تو پلیٹ میں نے اس لیے پہلے سے ہی نکال لیا تھا اب یہاں پہ میرا پیاس ہو گیا تھا براؤن میں نے ساتھی لسن ڈال دیا تھا اور لسن کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے چیکن آئٹ کر دیا ہے اچھا مجھے جیسے آتا ہے میں ویسے بناتی ہوں اب ہر بندے کا بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اب میں خود اس لیے بنا دی ہوں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کوئی ختم کروا ہو یا کوئی نیاز ہوئے رہے دو تو آپ اپنے ہاتھوں سے دو اب بندہ باہر سے تو چیزیں دیکھ کے آتا ہے یا بولا تھا کہ ہمیں اتنے کی دیکھ چاہیے اتنے کی دیکھ چاہیے تو تم بنا دو تو بنانے والا تو بنا دے گا آپ کو بر جو مزہ خود کے بنانے میں اس کا تو میں بیان بھی نہیں کر سکتی مجھے بہت زیادہ شوک ہے کہ میں جو بھی چیز ہے وہ خود بناوں اپنے ہاتھوں سے تاکہ اس نیاز کا مزہ ہی کچھ لگ ہے کبھی آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا کہ آپ جب اپنے ہاتھوں سے نیاز بناو گے اس کی آپ کو ایک الگ سی خوشی ہوگی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نیاز بنائی اچھا آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ہر ایک ادا میں جب آپ چمع چھلاتے ہو اس کا بھی ثواب ہوتا ہوگا آپ چیزیں ڈالتے ہو اس کا بھی ثواب ہوتا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پتا اس سے زیادہ ہی عجر ملتا پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چیز آپ خود بناتے اس کے ہر ایک ادھا میں آپ کو نیکیاں ملتی ہوں گی سو یہاں پہ چکن جب میرا فرائے ہو گیا تھا تو میں نے ٹیماتر دال ساتھ مسالے بھی ڈال دیئے تھے اور اسے کور کر دیا تھا جیسے ہی میرا چکن فرائے ہوا اچھے طریقے سے تو میں نے پانی ڈال دیا تھا پانی جو تھا نا وہ پہلے ہی میں نے ناپ لیا تھا چاول جتنے ہوں اس کے میں نے ڈبل پانی ڈالا تھا اور یہ جو ٹوٹل جو چیزیں ہیں وہ دو کلو میرے پاس یہاں پہ چاول چاول ہیں اور دو کلو ہی سافی مرگی تھی زندہ مرگی نہیں تھی وہ سافی مرگی ہوتی ہے سافی مین کے گوشت مرگی کا گوشت دو کلو تو اس وجہ سے یہاں پہ میں نے پانی ڈالا تو وہ جو امڈی اور آلو بہارے کا پانی تھا وہ میں یہاں پہ ایڈ کروں گی اور یہ چیز میں نے تھے سیکھی تھی اپنی کانٹی سے انہوں نے کہا تھا چاول آپس میں چھپکیں گے نہیں تو یہ آپ ایڈ کر دو سو میں نے وہ ایڈ کی تھی اس کے بعد میں نے جب اچھا تھی کہ اس سے پانی ڈال ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں ایڈ کر دیئے تھے چاول سو اس کے بعد یہاں پہ دم لگیا تھا اب چولہ شفٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو برنل ہے وہ چھوٹا ہے اور یہ جو دیچکہ ہے یہ بڑا تھا تو میں نے یہاں پہ دم دیا تاکہ چاول اچھے سے بن سکے فائنلی یہ چاول بہت یمی بنے تھے بنے تھے بہت زیادہ اور الحمدللہ بہت اچھے بنے تھے اور دوسری سائٹ پہ نا آج ماما لوگ ختم بھی پڑے تھے سورہ یسین کا تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ تھوڑے بہت پیسٹ بنا لیا تھا پکوڑوں کا ساتھ میں نے جوسیز بنا لیا تھے فروٹ وغیرہ منگوا لیا تھے اور یہاں پہ میں نے چاول بنانے کے بعد پکوڑے وغیرہ فرائی کیے پھر سارا فروٹ کاٹا لیکن میں نے اتنا ہی کاٹا جتنی دعا میں ہم نے شامل کرنا تھا کیونکہ ختم میں ہم نے زیادہ بندے نہیں بلائے تھے بابا بھائی ماما لوگوں نہیں بیٹھ کے سورہ یسین پڑھ لی تھی پھر ہم نے دعا میں تھوڑا سا فروٹ کر لیا ساتھ میں نے نیمو پانی بنا لیا اور سار ٹینگ وغیرہ بنا لیا دودھ جب آپ ختم کرواتے ہو تو جو جو چیزیں آپ رکھتے ہو وہ ساری میں نے بنا لی تھی پکوڑے وغیرہ بنا دیئے تھے اس کے بعد بقیدہ اثر کی نماز کے بعد ہم نے دعا کی بھائی تھے ماما تھے پاپا تھے بس ہم ہی تھے فیملی ممبرز ہم نے دعا کی اس کے بعد ہم نے چاول ڈسٹریبیوٹ کرنا سٹارٹ کر دیئے تھے اور چاول جو گھر کے آس پاس تھے ان کو میں نے پلیٹس میں ڈال کے دے دیئے تھے اور جو دور کے تھے ان کو شاپڑ وغیرہ میں سو یہ تھی آج کی دس محرم کی میری روٹین ہماری نیاز اللہ قبول کرے دعا تو یہی ہے کہ ہمارا پکانا دینا اللہ قبول کرے اور ہر سال ہمیں دینے کی تفیق عطا فرمائے ہمارے گناہوں کی بخشیش عطا فرمائے سو آج کا ولوگ تھا میرا یہیں تک امید کر دیوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا لائک شیئر ان کومنٹ اور اگر میری چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب میر چینل